ایک خبر آپ کو بتاتے ہیں شراب گھوٹالا کیس میں تیہاڑ جیل میں بند دلی کے سی ایم اروین کے جیوال آج جیل سے باہر آ سکتے ہیں دلی شراب گھوٹالا کیس میں دلی کی راؤزوینیو کورٹ نے کل انہیں زمانت دے دی تھی راؤزوینیو کورٹ نے ایک لاکھ روپے کے مشلقے پر انہیں زمانت دی ہے ایڈی زمانت کے فیصلے کو دلی ہائی کورٹ میں چنوٹی دے گی کے جیوال کی زمانت پر سیاست بھی خوب جاری ہے بی جے پینیتا سرسا نے زمانت ملنے کے بعد کے جیوال کی تلنا لالو یادف سے کی اور کہا کہ زمانت کا مطلب کلین چٹ نہیں ہے تو آج کی یہ بڑی خبر ہے کہ اٹھارہ دن بعد اروین کے جیوال پھر جیل سے باہر آنے والے ہیں اور افسے تھوڑی دیر میں یعنی کہ صبح دس بجے کے قریب کے جیوال کے وکیل بانڈ بھرنے کے لیے جائیں گے راؤزوینیو کورٹ میں ڈیوٹی جنج کے پاس سی ایم کے جیوال کا بیل بانڈ بھرا جائے گا کورٹ نے کے جیوال کو ایک لاکھ کے مشلقے پر زمانت دی ہے اور اس کے بعد کے جیوال کی پتنی سنیتا کے جیوال راج گھار جائیں گی اور اس دوران پارٹی کے دوسرے نیتا بھی ان کے ساتھ موجود رہیں گے اس کے بعد پارٹی نے تاؤں کے ساتھ سنیتا کے جیوال جیل جائیں گی اور قریب چار بجے شام کو سنیتا کے جیوال تیار جیل پہنچیں گی جس کے بعد کے جیوال باہر آئیں گے تو یہ بڑی جانکاری آپ کو دے دیں اس سے پہلے وہ چناپ رچار کے لیے باہر آئے تھے اور دو تاریخ کو واپس انہیں جیل جانا پڑا تھا لیکن اب دیکھیں اٹھارہ دن بیٹنے کے بعد ایک بار پھر سے ہم آدمی پارٹی کو یہ امید جگ گئی ہے کہ کے جیوال باہر آ رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ کاریٹرم جو ہے وہ سنیتا کے جیوال کا راج گھاٹ جانے کا اور پھر وہ تیار جیل پہنچیں گی اور شام چار بجے کے جیوال باہر آ سکتے ہیں تو کے جیوال اس وقت دلی کی تیار جیل میں بند ہے بیل بانڈ بھرنے کے بعد ان کی ریہائی ممکن ہو پائے گی 20 ماہ کو گرفتار انہیں کیا گیا تھا جس کے بعد ایک اپریل کو کے جیوال کو جیل بھیج دیا گیا تھا دراصل 20 مارچ کو ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور ایک اپریل کو انہیں جیل بھیجا گیا تھا اور ان کے جیوال کو منی لانڈرنگ کیس میں 10 ماہ کو سنینڈر کی شرط پر انترین زمانت ضرور دی گئی تھی اور اس کے بعد زمانت کی مولت جب ختم ہوئی یعنی 2 جون کو پھر سے وہ تیار جیل باپس چلے گئے تھے اور اب 20 جون کو کے جیوال کو اس کیس میں زمانت مل گئی ہے 21 جون یعنی آج وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں وہیں آمام آدمی پاتی کے نیتا سنجوے سنگھ نے ارون کے جیوال کو ملی زمانت کو ستیہ اور نیای کی جیت بتایا اور آروپ لگایا کہ ارون کے جیوال کے خلاف راجلتک دباو میں کیس تیار کیا گیا تو وہیں بی جی پی کے منجندر سنگھ سرسا نے پلچوار کرتے ہوئے کہا کہ زمانت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کے جیوال کے خلاف ثبوت نہیں ہے نیای کی جیت ہے ست کی جیت ہے اور بھارتی جنگتہ پارٹی کی گندی ساجیت پر جوڑ دار تماشا ہے عام آدمی پارٹی اور ارون کے دیوال کی راجلتی کو ختم کرنے کے لیے جو ساجیت سرچی گئی تھی اس پر جوڑ دار تماشا ہے ابھی تک دیش کے اندر کوئی سنگل بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو کرپشن کیس میں ارسٹ ہوئے اس کو جماعت نہ ملی ہو سجا ہونے اس پہلے سب کو ملی ہے یہاں تک کی سکھرام جی جیسے لوگ جن کے گھروں سے اربوں روپیہ ملاتا ان کو بھی ملی ہے جماعت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج آپ کہیں ہمارے خلاف ثبوت نہیں ہے اب کیا آپ کے خلاف ثبوت تھے اسی لیے تو اسی کوٹ نے آپ کو پہلے جیل میں بھیجا اور آج تو اب یہ بھی نہیں اربید کیج ریوال جی کہہ سکتے کوٹ بائزد ہے اسی کوٹ نے آپ کو جماعت دی کیونکہ ثبوت ہے آپ کے خلاف تھے اسی لیے آپ کو چھے مہینے اسی کوٹ نے جیل میں رکھا تھا تو بڑا سپشٹ ہے اربید کیج ریوال جی بھرشت ہے بھائیمان ہے انہوں نے پیسے لیے تھے ان کو یہ جو جماعت ملی ہے سجا ہونے تک ملی ہے ان کی سجا ہوگی اور اربید کیج ریوال جی پھر سے جیل میں جائیں گے سجا ہونے کے بھال شراب بھٹا ہے تو دلی کے سی اربید کیج ریوال کی زمانت کو ایڈی ہائی کورٹ میں آج چنوٹی دے سکتی ہے جوانکاری کے مطابق زمانت پرکریہ پوری ہونے سے پہلے ہی ایڈی ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتی ہے آپ کو یہ بتا دے کہ ایڈی نے راؤز دی وینیو کورٹ میں 48 گھنٹے زمانت پر روک لگانے کی مانگ بھی کی تھی تو زمانت کے خلاف دلی ہائی کورٹ کا روک کر سکتی ہے پہلے ہی ایڈی جو ہے وہ ہائی کورٹ کے دروازے پر جا سکتی ہے زمانت کے خلاف آج دلی ہائی کورٹ کا روک ایڈی کر سکتی ہے یہ بڑی جانکاری بھی سامنے آ رہے ہیں جاپر کے جوانکاری زمانت کو ایڈی کی طرف سے چنوٹی دی جائے گی اس سے پہلے بھی ایڈی نے راؤز وینی کورٹ میں 48 گھنٹے کے جوانکاری زمانت پر روک لگانے کی مانگ کی تھی تو بڑی جانکاری ہے آج آم آدمی پانچی کے لیے ایک بڑا دن ہے کہ جوانکاری زمانت کو زمانت مل گئی ہے رہائیات سمبھو لیکن ایڈی بھی ہائی کورٹ کا آج ہی روک کر سکتی ہے اور آم آدمی پانچی کے نیتا سورب حردواز نے کہ جوانکاری زمانت کو دیش کی جنتہ کے لیے میل کا پتھر بتایا وہیں کانگریس نے بھی کورٹ کے آدیش کا سواگت کیا اور آروپ لگایا کہ غلطی نہیں ہوتے ہوئے بھی کہ جیوال کو فسایا گیا آم آدمی پانچی کے نیتا دلے پانڈے نے تو اسے سچائی کی جیت بتایا ہے مکھے منتری عروینت کے جیوال جی کی ایک لورپورٹ یعنی کی راوز اینجی پورٹ سے زمانت ملنا مجھے لگتا ہے نہ صرف دلی اور آم آدمی پانچی کے لیے پورے دیش کے لیے ایک میل کا پتھر سابیت ہو جو پانچی ہے جو سکر میں ایک جیوال کی مل گیا ہے اسے آدیش کو ہم سواگت کرتے ہیں اور جس طرح سے ہم کی غلطی نہیں رہتے ہوئے تو جس طرح سے پسائے گیا تھا ہم اس کا بات سبچ ہو گئی ہے یہ سچائی کی جیتے ہیں ہم دے ون سے کہہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا معاملہ فیک ہے فرضی ہے ہم کوڑ کے اس فیصلے کا سمبان کرتے ہیں سا جھکا کے ہم کوڑ کے اس فیصلے کا سمبان کرتے ہیں